محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظروف کا بیان چلا تھا مبنیات میں سے آج بیان کرتے ہیں ظروف میں سے اینہ اور انہ کو تو ظروف مبنیہ میں سے ایک ہے اینہ اور انہ یہ دونوں کے دونوں مکان کے لیے آتے ہیں یعنی اس حال میں کہ وہ استفہام کے لیے ہو اور شرط کے لیے ہو صحیح ہے نہیں تو اینہ اور انہ للمکان استفہاما و شرطا مکان کے لیے آتے ہیں اس حال میں کہ وہ استفہام کے لیے ہو اور شرط کے لیے ہو البتہ یہ ہے کہ جب شرط کے لیے ہوں گے تو دو جملوں پر داخل ہوں گے صحیح ہے نہیں تو اب یہ دیکھیں مثال اس کی حاشے میں آپ کی اینہ زیدن زید کہاں ہے تو یہاں خبر مقدم بن جائے گا اور اینہ تذہب عذب یہ شرط ہو اینہ تذہب عذب جہاں تو جائے گا جاؤں گا اور اسی طرح جو ہے انہ ہے صحیح نہیں انہ تجلس اجلس جہاں تو بیٹھے گا اسی طرح انہ لکھی ہازہ یہاں پر بھی آیا اور کبھی انہ کعیفہ کے معنی میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے انہ یکون لی ولدن میرے لڑکا کیسے ہوگا صحیح نہیں اسی طرح نساؤکم حرسل لکم فاتو حرسکم انہ شیطم ٹھیک ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تم آؤ اپنی کھیتیوں میں انہ شیطم جس طرح سے تم چاہو صحیح نہیں یہاں کعیفہ کے معنی میں ہے صحیح نہیں انہ کس کے معنی میں کعیفہ شیطم من اینہ کے معنی میں نہیں ہے جہاں سے تم چاہو ورنہ جو ہے وہ حرام ہے تو اب یہاں پر دیکھئے انہ آیا یہ دونوں انہ اور متہ انہ اور اینہ دونوں ہیں مکان کے لئے آتے ہیں خواہ وہ استفہام ہی طور پر ہوں شرط کے لئے ہوں ٹھیک ہے یہ مبنی ہوتے ہیں وَمَتَا لِلزَّمَانِ فِيهِمَا اور متہ یہ استفہام اور شرط میں زمان کے لئے ہوتا ہے متہ استفہام اور شرط میں زمان کے لئے ہوتا ہے یہ فِيهِمَا کا مرجع استفہام اور شرط جیسے مثال کے طور پر مَتَا تَفُوزُ تم کب کامیاب ہوگے یا مَتَل مَتَلْ فَوزُ کامیابی کب ہوگی یہ ہو گئی کس کی مثال استفہام کی مَتَا تَمْشِي اَمْشِي جب تو چلے گا میں چلوں گا وَمَتَا لِلزَّمَانِ فِيهِمَا اور مَتَا استفہام اور شرط میں زمان کے لئے ہوتے ہیں وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اِسْتِفَامًا اور اَيَّانَ یہ زمانے کے لئے ہوتا ہے زمان کے لئے اور استفہام کے اس طور پر کہ وہ استفہام شرط نہیں ہوتے اس میں اور اس کے ذریعے جو پوچھی جاتی ہے چیز عظیم چیز کا سوال ہوتا ہے اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين خیامت کا دن کب ہوگا صحیح تو یہاں پر شرط نہیں ہوتی جب شرط نہیں ہوتی تو دو جملوں پر داخل بھی نہیں ہوگا سننے آیا وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اِسْتِفَامًا اور اَيَّانَ یہ زمانے کے لئے ہوتا ہے یعنی استفہام کے طور پر جیسے اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين یعنی یومِ جَزَا کب ہوگا وَكَيْفَ لِلْحَال اور کئیفہ حال کے لئے ہوتا ہے حالت کے لئے اچھا وَكَيْفَ لِلْحَالِ استفہامًا اور کئیفہ حالت پر دریاب کرنے کے لئے آتا ہے استفہام کے طور پر اب یہ کئیفہ جو ہے وہ عام طور پر یا تو خبر مقدم بنتا ہے اور یا پھر مفعول مطلق بنتا ہے اور یا پھر اس کو مفعول بھی بناتے ہیں کئی صورتیں ہوتی ہیں اس کی جیسے کئیفہ انتا تو یہاں خبر بن جائے گا اور شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کئیفہ ما تجلس اجلس مفعول مطلق ہوتا ہے جیسے کئیفہ تجلس اجلس ٹھیک ہے یہ آپ مزید کے لئے الترکیم میں دیکھیں وہاں پر حالتیں بیان کی ہوئی اس کی کئی چیزیں وَكَيْفَ لِلْحَالِ اِسْتِفَامًا کیفہ حالت بیان کرنے کے لئے آتا ہے استفہامی طور پر استفہام کے طور پر سوالیہ طور پر صحیح ہے وَمُزْ وَمُزْ وَمُنْزُ بِمَعْنِ اَوَّلِ الْمُدْدَتِ اور حروف جار میں سے ہی آتے ہیں اور ضروف میں بھی سے ہیں اور مُزْ وَمُنْزُ بِمَعْنِ اَوَّلِ مُدْدَتِ کے مانعہ میں اچھا اول مُددت کے مانعہ میں یعنی مُددت کی جب سے شروعات ہو رہی ہے اس کے مانعہ اس کے لئے ہوتے ہیں ضروف مبنیہ میں سے مُزْ وَمُنْزُو ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کو مبنی کیوں کہا گیا یہ اس مُزْ وَمُنْزُو کے موافق ہیں جو دونوں حرف ہیں ارے بھئی حروف جارہ میں سے چارہ میں سے ہے کی نہیں ہے تو اب جو مُزْ ہوگا یہ اول مُددت کے مانعہ میں ہوگا مُزْ وَمُنْزُو اول مُددت کے مانعہ میں جو اول مُددت کے مانعہ میں ہوتے ہیں یا جمعی مُددت کے مانعہ میں ہوتے ہیں صحیح ہے تو اول مُددت کے مانعہ میں ہوں گے تو اب ایسی صورت میں فَيَلِيْهِمَلْ مُفْرَدُ الْمَعْرْفَةِ تو ان دونوں سے متصل کون ہوگا مُفرَد مَعْرْفَةِ مُتصل ہوگا تو اب دیکھئے کیسی مثال ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آگے بیان کر رہے ہیں اسے ما رائی تو ہو کوئی پوچھے حل ما رائی تا تو آپ سے پوچھا جائے اس کے بارے میں تو آپ کیا کہیں ما رائی تو مز یومل جماتی میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا تو دیکھئے نا دیکھنے کی میری جو ابتدہ ہے وہ کونسی ہے جمعے کا دن ہے تو یہ کیا ہو گئے اول مدد یعنی عدم رویت کی جو ابتدہ ہے وہ کب سے ہے اور دیکھئے یہ اسے متصل کون ہے مفرد معرفہ ہے یوم الجمع اور ساتھی ساتھ اور کبھی یہ جمعے مدد مفرد کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے کوئی زید کے بارے میں پوچھے آپ نے زید کو کب دیکھا ہے تو یوں کہے کوئی کہ ما رائی تو مز یومان یا منز یومان میں نے اسے دو دن سے نہیں دیکھا تو یا میں نے اسے مز یومان میں نے دو دن سے نہیں دیکھا تو دیکھئے کہ کیا ہے مفرد ہے اور معرفہ ہے اب مفرد سے مراد مفرد سے مراد جو کیا ہے مرکب نہ ہو سہی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں جو وہاں پر بولا گیا جو تسنیہ و جمع نہ ہو جو جملہ نہ ہو یہ کئی صورتوں کے مقابلے میں آتا ہے سہی ہے نہیں تو اب دیکھیں یہاں پر بیان کیا گیا کہ وَمُزْ وَمُنْزُ بِمَانِ اَوَّلِ الْمُدَّتِ اور مُزْ وَمُنْزُ اَوَّلِ مُدَّتِ کے معنی میں ہوتے ہیں فَيَلِيْهِمَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرَفَىٰ تو ان سے دونوں سے متصل ہوتا ہے مفرد معرفہ وَبِمَانَ الْجَمِعِ اور کیا ہوتا ہے جمعِ مُدَّتِ کے معنی میں ہوتے ہیں یعنی پورا زمانہ مُدَّت وراد ہوتی ہے یعنی اب کیا گیا میرے نا دیکھنے کی جو اسے مُدَّت ہے وہ ابتداء وہ پورا دو دن ہے کیا ہے دو دن ہے مُزْ يَوْمَان میں نے دو دن سے اس کو نہیں دیکھا وَبِمَانَ الْجَمِعِ اور جمعِ مُدَّتِ کے معنی میں ہوتے ہیں فَيَلِيْهِمَ الْمَقْصُودُ بِالْعَدَدِ تو کہتے ہیں ان دونوں سے متصل وہ چیز ہوتی ہے جو عدد سے مقصود ہے کیا ہوتی ہے مُزْ يَوْمَان تو کیا ہے وہ چیز متصل ہے جو عدد سے متصل ہے عدد سے متصل کون ہے مقصود یومان ہے دو دن تو ان دونوں سے متصل وہ چیز ہوتی ہے المقصود بالعدد جو کیا ہوتی ہے عدد سے مقصود ہوتی ہے اب یہ جو ہے عدد جو ہے چاہے یہاں انہوں نے کہا نا چاہے وہ معرفہ ہو یا نقرہ ہو یا مفرد ہو یا تصنیہ ہو یا جمع ہو سب آ جا گا اس میں عدد سے جیسے کہا جائے مَا رَئِتُهُ مُزْ يَوْمِن یہ بھی آ جا گا اس میں ایک دن مُزْ يَوْمَان یا ایام سب آ جا گا سویہا کی نہیں کیونکہ عدد سے ہوئے سب کو شامل ہے واحد تصنیہ جمع سب کو تو کہتے ہیں اور کبھی جمع مدد کے معنی میں ہوتا ہے تو ان دونوں سے وہ چیز مقصود ہوتی وہ چیز ہوتی ہے جو عدد سے ان دونوں سے متصل وہ چیز ہوتی ہے جو عدد سے مقصود ہے اب آگے بیان کر رہے ہیں وَقَدْ يَقَعُ الْمَزْدَرُ عَوِ الْفِعِلْ اَوْ اَن اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کبھی کبھی مزدر یا فیل یا ان کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے یا اَنَّا کہتے ہیں اَنَّا فَيُقَدَّرُ زَمَانُ مُزَاف اب کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُوا بَعْدَ مُزْ یا مُنزُ یعنی مُزْ یا مُنزُ کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مزدر مقدر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مزدر مقدر ہوتا ہے فَيُقَدَّرُ زَمَان تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُوا الْمَزْدَرُ عَوِ الْفِعِلْ یا فیل کہہ دیں آپ کبھی کبھی مزدر یا فیل یا انہ انہ مفتوحہ صحیح ہے نہیں یا انہ مفتوحہ مسقلہ ہو یا مخففہ ہو یہ سب کے سب ان کے بعد جملہ اسمیہ باخیہ ہوتا ہے کیا ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھئے گا وَقَدْ يَقَوْ الْمَزْدَرْ عَوِ الْفَیْلْ اَوْ اَنَّ فَيُقَدْدْرُ زمان مزاف کبھی کبھی مزدر ان کے بعد واقع ہوتا ہے یا فیل یا انہ فَيُقَدْدْرُ زمان مزاف تو کیا واقع ہوتا ہے تو زمان کے ایسی صورت میں مقدر مانا جاتا ہے اب سب کی ایک مثال دیکھئے گا زمان مقدر مزاف جو کہ مزاف بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے مزاف ہوتا ہے زمان اب دیکھئے مزدر ان کے بعد مزدر واقع ہوگا کس کے بعد مز کے بعد مَا فَرِحْتُ مُزْزَحَابِكَ تو اس کے بعد کیا ہوا مز کے بعد کیا واقع ہوا مزدر واقع ہوا میں تمہارے جانے سے خوش نہیں ہوا یا فیل جو ہے اس کے بعد واقع ہوتا ہے کس کے بعد مز وغیرہ کے بعد جیسے مَا فَرَحْتُ مُزْزَحَبْتَو جب تو گیا تو میں خوش نہیں ہوا یہ کیا ہوتا ہے انہ مفتوح ہے واقع ہوتا ہے چاہے مسقلہ ہو یا مخففہ ہو جیسے مَا فَرِحْتُ مُزْاَنَّكَ کبھی مز یا منزو کے بعد مزدر یا فیل واقع ہوتا ہے یا انہ واقع ہوتا ہے فَيُقَدَّرُ زَمَانُ مُزْعَفْ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں ان دونوں کے بعد صحیح ہے نہیں یعنی مزدر یا فیل یا انہ ان کے بعد ایک جملہ کیا ہے ایک زمان مُزْعَفْ مُقَدَّر مانا جاتا ہے اب دیکھئے بارت دیکھیں یہاں پر کیا کہا مَا فَرِحْتُ مُزْ زَمَانُ زَحَابِكَ ہے کہ نہیں تو یہاں پر کیا ہو گیا فَيُقَدَّرُ زَمَانُ مُزْعَفْ کیا ہو گیا زمان مُزْعَفْ مُقَدَّر مانا جاتا ہے جو مُزْعَفْ بنتا ہے اور یہ زہاب بغیرہ کیا بنیں گے مُزْعَفْ لے بنیں گے اسی طرح درمیان میں آپ لے رہی آئیے فیل سے پہلے اور مُزْ کے درمیان کیا لیا یہ زمان لیا یہ مَا فَرِحْتُ مُزْ زَمَانُ زَحَبْتَ ہے اسی طرح مَا فَرِحْتُ مُزْ زَمَانُ اَنَّكَ یہاں کیا آگیا درمیان میں زمان آگیا یا مَا فَرِحْتُ مُزْ زَمَانُ اَنْ زَحَبْتَ ہے تو اب کہتے ہیں یہاں پر لفظ زمان کو مقدر ماننا واجب ہوتا ہے تاکہ جو ان دونوں کے ماباد واقع ہو رہا ہے وہ ان دونوں پر محمول ہو کر اور ان کی خبر واقع ہو سکے تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُوا الْمَزْدَرُ اَوِ الْفِعِلُ اَوْاَنْ کبھی کبھی مزدر ان کے بعد واقع ہوتا ہے مُزْ کے بعد یا فعل واقع ہوتا ہے یا ان یا انہ فَيُقَدَّرُ زَمَانُ مُزْعَفْ کیا ہے زمان مُزعف کو مقدر مانا جاتا ہے وَهُوَ مُبْتَدَعُنْ اور یہ جو ہے مُز اور منظور میں سے ہر ایک کیا بن جاتا ہے مُبْتَدَعُ بن جاتا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہونے کے ویسے تو یہ مُبْتَدَعُ بن جاتا ہے وَخَبْرُهُ مَابَادَهُ اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کے ماباد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ ان کی کیا ہے خبر بن جاتا ہے یا تو اسم ہونے کی وجہ سے اور جیسے کہ بمعنے اول مدت کے معنی میں اور یہ جو ہے جمع مدت کے معنی میں تو یہ کیا ہو جائیں گے معرفہ ہونے کی وجہ سے صحیح ہے نہیں کیونکہ یہ مُضاف ہے ایک جملے کی طرف اور وہ جملہ ہزف ہو گیا ہے مسابق جو اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے گویا کہ عبارت مقدر کیا ہوگی مَا رَائِتُهُ مُز مَا رَائِتُهُ يَوْمِ الْجُمْعَ تو یہاں پر رَمَا رَائِتُهُ یہ کیا برا جملہ ہزف ہو گیا یہ حضف ہو گیا ہے اور یہ یوم الجمع اس پر دلالت کر رہا ہے سمجھنا گیا یعنی مُز عبارت کیا ہوگی مُز عدم رویتی یہ اس کی خبر بن جائے گا اور مُز کیا بن جائے گا مُبتدہ بن جائے گا سمجھنا گیا کہتے ہیں وہ ہوا مُبتداؤن اور یہ جو مُز اور منز ہوتے ہیں یہ کیا بن جاتے ہیں وَخَبْرُهُ مَا بَادَو اور اس کی خبر جو ہوگی اس کا مَا بَاد خبر بنے گی اور لیکن زجاج کا اس میں اختلاف ہے کیا ہیں زجاج کا اختلاف وہ کہتے ہیں مُز و منز یہ خبر مقدم بنتے ہیں اور جو اس کے مَا بَاد ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے مُبتدہ مُؤخر بنائیں گے لیکن کہتے ہیں ان کی بات میں جو ہے نا وہ کمزور یہ بہرحال یہ تفصیلات یہاں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں ہاں پر لیکن جو ہے محسنف کے نزدیک کیا ہے مُز اور مُنزو کو بنائیں گے مُبتدہ اور مَا بَاد کو خبریں پھر آگے اب یہاں سے بیان فرمائیں لدہ اور لدن کے بارے میں اب اس میں کئی لغتیں وغیرہ ہیں چلیں کل مکمل ہو جائے